تو اس ویڈیو میں ہم یہاں پر بات کریں گے سنیپ چیٹ کی ویسے سنیپ چیٹ کو میں نے ایز این اگزامپل اس ویڈیو میں چوز کیا ہے ویسے آپ کسی اور ایپ میں بھی ٹرائے کریں گے اور اس موڈیول کی جو پر ہم بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور 2024 میں اگر آپ نے اس موڈیول کو بھی دکھت نہیں ٹرائے کرا you are missing a lot of things اگر آپ یہاں پر نوٹیس کریں گے جیسے آپ سنیپ چیٹ پر کسی چیٹ میں سکرین شوٹ لیتے ہیں ایک نوٹیفکیشن جائے گا سامنے والے کو کہ آپ نے سکرین شوٹ لیا گا پتا ہوگا کافی زیادہ کامن اگر آپ سنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں انسٹیگرام میں بھی یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ابھی ہم اس چیز کو بائی پاس کریں گے with a help of a module make sure کہ آپ کا جو device ہے وہ rooted ہے اور یہ جو module ہیں بینہ روٹ کے فیلال کام نہیں کرے گا اگر بینہ روٹ کے کچھ option دیکھنے کو ملے تو i will let you know میں assume کر رہا ہوں کہ آپ نے ls post کو install کیا ہوگا اگر آپ نے ls post کو install نہیں کرا تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویسے میں آپ کو میری چینل پر ایک ویڈیو مل جائے گی regarding ls post کیسے install کریں گے اگر آپ نے ls post install already کرا ہوا تو ہم بڑھ رہے ہیں next step میں آپ کو اس module کو install کرنا ہے جس کا نہیں ہے capture response.apk اس کا لنک ملے گا آپ کو description میں ls post میں آپ کو ایک notification دیکھنے کو مل جائے گا جہاں سے آپ اس module کو کریں گے enable اور دو چیزیں ہی یعنی کہ system framework اور system UI جو دونوں recommended ہیں بس ان دونوں کو آپ کو tick کرنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے میرے case میں میں نے اسے کچھ ٹائم پہلے uninstall کرے اس لئے proper uninstall نہیں ہوگا so make sure کہ آپ اسے install کرنے کے بعد اپنے device کو ایک پر کے لئے reboot ضرور کریں اگر آپ reboot کریں گے تب ہی یہ module proper ڈی کام کرے گا تو فیلال اس case میں میں اپنے device کو ایک پر کے لئے reboot کروں گا اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ اسے reboot کر لیں گے آپ کو چلنا ہے ls post والے میں آپ کو ls post کا notification پہ کلک کرنا ہے یہاں پر چلنے کے بعد آپ settings والے option پہ کلک کریں گے آپ کو اس کا status دیکھنے کو مل جائے گا capture as post is running اب ہم چلیں گے snapchat میں کیونکہ ہم نے snapchat کو لیا تھا as an example اگر میں دوبارہ سے اس chat والے option پہ چلوں اب میں اگر کوئی بھی chat کروں گا کچھ بھی سامنے والا اگر screenshot لے گا تو وہ مجھے ضرور پتہ لگ جائے گا لیکن اگر میں screenshot لوں گا تو وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ چیز بہت easily آپ bypass کر سکتے with the help of this module یہ بہت ہی زیادہ اچھا ایک module ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ module اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لنک کریڈیٹ سب کچھ آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھنے کو مل جائے گا وہاں سے آپ چلنے کے بعد اسے ڈاؤلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں سٹیپس میں نے آپ کو آرڈی بتا دیا جیسکہ میں نے آپ کو بھی سٹارٹنگ میں بھی بتایا کہ ہم اسے snapchat میں as an example use کر رہے ہیں یہ صرف snapchat کے لیے ہی نہیں ہے یہ باقی ایپس میں بھی کام کرے گا جہاں پر بھی screenshot کے لیے سامنے والی کو نوٹیفکیشن جائے گا وہاں پر یہ اس چیز کو بائی پاس کر دے گا so that's really good اور make sure کہ آپ نے LSポز انسٹال کر آوا موڈیڈ ورشن لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں thanks for watching and yes we'll see you in the next one take care موسیقی موسیقی